دیکھئے یہ کتنا رو رہی ہے یہ لڑکی اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی عاصف کی بہن ہے یعنی اس کی بہن ہے اور یہ جب سے اس کو پتا چلا ہے کہ عاصف اس دنیا میں اب نہیں رہے تو یہ روئے پہ روئی جا رہی ہے لیکن حقیقت بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ کیوں اتنی رو رہی ہے اس کا دوسرا کوئی مسئلہ ہے یا کیا ایشو ہے آپ کے ساتھ وہ معلومات بھی شیئر کریں گے دوستو عاصف کی جب سے موت ہوئی ہے اس کے موت کے بعد سب لوگ خفا ہے اکیلے اس کے خاندان والے نہیں سارے جو لوگ ہیں جو جتنے بھی پاکستانی ہیں چاہے جس صوبے سے بھی اس کا تعلق ہے وہ خفا ہے غمگین ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پتنگ بازیہ ہو رہی ہے اس کو جلدی سے جلدی سٹاپ کریں اور اس کو کریک ڈاؤن کریں اس کے اوپر اور اس کو سٹاپ کریں تو ابھی اس کے یہ جو بہن ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے دوستو یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل ٹک ٹک پر جو ہے ایک فیک نیوز جوٹی نیوز چال رہے ہیں اور لوگ جو ہے یہ جوٹے خبریں پھیلا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے اس کے بھی کنفرم پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی سچ میں بہن ہے یا کوئی اور لڑگی ہے بس ایک ویڈیو کسی نے اٹھائی ہے اور سوشل میڈیا پر ڈال کر کہہ رہا ہے کہ اس کی سسٹر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے سسٹر نہیں ہے کیونکہ اس نے کچھ دن پہلے اس کے بائی نے بیان دیا تھا کہ ہماری فیملی ممبر نے کسی بھی انٹرویو نہیں دیا مطلب فیمل جو ہے اس نے کسی بھی انٹرویو نہیں دیا تو دوستو یہ ویڈیو اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہ خاندان بہت غم میں ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی جوٹی نیوز پھیلا رہے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہے نا اللہ پاک ہدایت دے جو اس طرح کی جوٹی نیوز پھیلا رہے ہیں اور یہ جو خاندان بہت زیادہ غمگین ہیں اس کیلئے اس رمضان و مبارک میں دعا کیجئے گا کہ اس طرح کی مزید حاضرات سے اللہ پاک ہم سب کو بچائی